اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و ایسر لی عمری و احلال اقتدامی لسانی افقہو قولی السلام علیکم تو جی سٹوڈینٹس اس میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہمارا جو بیسیک انٹرڈکشن ہے چپٹر کا اس پہ ہم بات کریں گے پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی سائنس کی کہ جو ہم سبجکٹ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی اب ہم بات کریں گے ہمارا جو چپٹر نمبر ون ہے ٹھیک ہے ہمارا جو چپٹر نمبر ون ہے وہ کون سا چپٹر ہے اس کا نام کیا ہے نام پہ فوکس کریں گے سب سے پہلے ہم ٹھیک ہے تو نام ہے جی اس کا ہیومن آرگن سسٹم ٹھیک ہے اس کے اندر دو مختلف الفاظ ہیں ٹھیک ہے ویسے تو تین الفاظ ہیں اس میں ٹھیک تو اس میں ہم کیا بات کریں گے ہیومن آرگن سسٹم کی تین الفاظ ہیں ٹھیک ہے کون کون سے ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہیومن ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہیومن اور ہیومن یہ ہو گیا ہمارے پاس ہیومن ٹھیک ہے پھر نیکس ہمارے پاس دوسرا جو ورڈ ہے ٹھیک ہے وہ ہے آرگن سسٹم ٹھیک ہے ہیومن مطلب انسان ہے جو آرگن سسٹم اب ہم آرگن سسٹم کے پر بات کرنے لگے ہیں کہ آرگن سسٹم کسے کہتے ہیں یہ آپ پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں تو آرگن سسٹم پر بات کرتے ہیں جی سب سے پہلے دیکھیں آرگن سسٹم ہے جو یہ آرگن سسٹم اس کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے جب سکس کلاس کے فرس چپٹر میں جو آپ نے پڑھا تھا سیلولر ہائیار کی تو اس کے اندر آپ نے یہ ایک ہی پڑھی تھی جس میں یہ ایسا کچھ لکھا ہوا تھا جی کہ جو سب اٹامک لیول ہے ٹھیک ہے سب اٹامک لیول ہے وہ کس کے وہ سب سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے سب سے جو چھوٹا لیول ہے وہ کیا ہے سب اٹامک لیول جس کے اندر ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں ایٹمز سے بھی چھوٹے پارٹیکلز ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو سب اٹامک لیول جو سب اٹامک لیول ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس انکلوڈ اپجیکٹس ڈیٹ آر سمالر دن ایٹم ٹھیک ہے جو ایٹم سے بھی چھوٹے ذرات ہیں وہ کس کے اندر آ جائیں گے سب اٹامک لیول کے اندر دوسرا ہے ہمارے پاس اٹامک لیول اب اس کے سب اٹامک لیول کی ایٹمز پہل دیکھ لیں کہ وہ کون سے پارٹیکلز ہیں جو اس لیول کے اندر آئیں گے وہ ہے پروٹان نیوٹران اور الیکٹران ٹھیک ہے جو نیو ایٹم کا بنائیں گے اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس اٹامیک لیول ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس اٹامیک لیول اب جو اٹامیک لیول ہے اس کا دیکھیں یہ ہے اٹامیک لیول مطلب جس کی ایسی سٹیج ہوگی جس پر ایٹمز موجود ہوں گے ٹھیک ہے ایسی سٹیج ہے جہاں پر ہم ایٹمز کی بات کریں گے ٹھیک ہے اب ایٹم کسے کہتے ہیں ایٹم کیا ہے سمالیسٹ یونٹ آف میٹر میٹر کا جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایٹم اب نیکسٹ کے ایک اور پوائنٹ لکھا ہوا ہے انڈیویزیبل انڈیویزیبل کہتے ہیں مطلب جس کو ہم ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ ہے اٹامیک لیول آپ کے پاس اس کی ہم کچھ ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں نیچے یہ ہے ہمارے پاس اٹم ٹھیک ہے یہ اٹم کی ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے اٹم کی ڈائیگرام ہے اس میں دیکھیں یہ جو آپ کو ییلو کلر کے نظر آ رہے ہیں نا یہ یہ آپ کے پاس ہیں الیکٹرانز ٹھیک ہے یہ نیوکلیس ہے یہ بلیک کلر کا ٹھیک ہے نیوکلیس کے اندر آپ کے پاس پروٹان اور نیوٹران موجود ہیں اگر آپ کو فائل کلاس کا جو آپ نے پڑھا تھا سٹرکچر آف اٹم ہوا یاد ہو تو اس کے اندر آپ نے یہی چیزیں پڑھنیا ہے کہ پروٹان اور جو ہمارے پاس ہیں پروٹان پروٹان نیوٹران یہ کی اس میں موجود ہوتے ہیں نیوکلیس کے اندر جبکہ جو الیکٹران ہے وہ نیوکلیس کے اردگید چکر لگاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے جو سپیسیفک پاتھ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آر بیٹ ایسا ہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں آر بیٹ اس کو ہم کہیں گے جی آر بیٹ کلیر ہے جی تو ایک اور ڈائیگرام ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس ہیلیم ایک ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے ایک اٹم ہے اس کی ہم مثال دیکھنے لگے یہاں پر تو دیکھیں یہاں پر کیا ہے یہ جو نیگٹیو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک یہ اور ایک یہ یہ کیا ہے الیکٹرانز ہے جو کہ نیوکلیس کے اردگید چکر لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور نیوکلیس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے یہ یہ نیوکلیس ہے اور نیوکلیس میں ہمارے پاس کیا ہے پروٹانز اینڈ الیکٹرانز ٹھیک ہے اوہ سوری پروٹانز اینڈ نیوٹرانز کلیر ہے یہ تھا ہمارے پاس آٹامک لیول تک اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر ہوتا کہا ہے ہے کہ سب آٹامک لیول ہے نا تو سب آٹامک پارٹیکلز مل کر آٹامک لیول بنا رہے ہیں ٹھیک ہے سب آٹامک پارٹیکلز مل کر ایٹم بنا رہے ہیں تو ایٹمز اگے مل کر کیا بنا رہے ہیں ایٹمز مل کر مالیکیولر لیول بنا رہے ہیںself ہے ایٹمز مل کر مالیکیولر لیول بنا رہے ہیں اب مالیکیولر لیول کیا ہے مالیکیولر لیول میں ہم کہتے ہیں ایسا لیول جس میں مالیکیولز آئیں گے ٹھیک ہے مالیکیولز آئیں گے اب اس کا پہلے ہم کنسپٹ سمجھ لیتے ہیں کہ مالیکیولز کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے مالیکیولز یہ دیکھیں جیساں سے وارٹر ہے ہمارے پاس وارٹر ہے وارٹر کو ہم کس طرح سے لکھتے ہیں ایچ ٹو او ٹھیک ہے یہ وارٹر کا ہمارے پاس ایک مالیکیول ہے اب یہ سٹرکچر دیکھیں اس سٹرکچر میں آپ کو یہ جو اتنا حصہ نظر آ رہا ہے یہ ایک وارٹر کے مالیکیول کا سٹرکچر ہے اب یہاں پر دیکھیں جو ہائیڈروڈن ہے یہ ہائیڈروڈن یہ ایک ایٹم ہے یہ ہائیڈروڈن دوسرا ایٹم ہے اور یہ اکسیجن تیسرا ایٹم ہے ٹھیک ہے تو یہ تین مختلف ایٹمز ملے ہیں جس کی وجہ سے ایک ہمارے پاس کیا ہے سنگل مالیکیول ہے ٹھیک ہے تو یہ ایٹمز مل کر کیا بنا رہے ہیں مالیکیولز تو یہاں پر دیکھیں سب اٹامک پارٹیکلز ملے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا ہے سب اٹامک پارٹیکلز میں مل کر ایٹمز بنایا ہیں ایٹمز میں مل کر آگے سے مالیکیولز بنا رہی ہیں جس کو ہم مالیکیولر لیول کہتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ مالیکیولز مطلب ایسے مطلب کس طرح سے بنیں گے وہ اس کی ڈیفنیشن میں ہم دیکھیں گے کہ فارمڈ بائی کیمیکل کمبینیشن آف ایٹمز ٹھیک ہے کہ ایٹمز کی کیمیکل کمبینیشن سے بنے ہیں مالیکیولز اب اس کے اندر ایک اگزامپل ہے وارٹر کی ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس مالیکیولر لیول اب مالیکیولز ملتے ہیں ٹھیک ہے مالیکیولز ملیں گے اور کیا بنا دیں گے آرگنیلی بنا دیں گے آرگنیلیز کے بارے میں آپ نے وہ بھی سکس کلاس صحیح آپ نے پڑھنا سٹارٹ کیا آرگنیلیز مطلب اس کے اندر آپ کے پاس مثالیں آ جاتی ہیں وارٹر کیل ہے ٹھیک ہے اور وارٹر کیل ہو گیا مائٹو کانٹریا گالجی اپریٹرز چلے گالجی اپریٹرز آپ نے نہیں پڑھا ہوا کلورو پلاسٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جو مین مین ہے یہ آرگنیلی ہو گیا اب آرگنیلیز ملیں گے تو وہ سیل بنا دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں آرگنیلی اینڈ سیل لیول ٹھیک ہے اب اس چیز کو پہلے سمجھ رہتے ہیں آرگنیلی اینڈ سیل لیول کو تو نیچے آتے ہیں جی ہمارے پاس ہے ایک ڈائیگرام یہ یہ ایک سیل ہے کون سا سیل ہے جی اینیمل سیل ٹھیک ہے اینیمل سیل ہے تو اس میں دیکھیں آپ کہ یہ آرگنیلیز ہیں ٹھیک ہے یہ یہ ہے آپ کے پاس لائسوسوم ٹھیک ہے یہ تھوڑی بلر آگئی ہے سوری تو ویسے آپ کو پتہ رہا ہے یہ سارے کے سارے آگنیلیز ہیں یہ آپ کے پاس انڈو پلاسمک ریٹیکولم ہے جس کو آپ ای آر بھی لکھ سکتے ہیں انڈو پلاسمک ای سے انڈو پلاسمک آر سے ریٹیکولم ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے سینٹر میں آپ کے پاس نیوکلیس ہم جا گئے یہ ہے آپ کے پاس نیوکلیس ای یو ای یہ ہے نیوکلیس کلیر اب ہم نیکس دیکھتے ہیں اس میں آپ کے لئے یہ ہے کہ آرگنیلیز ہیں آرگنیلیز سارے ملے ہیں تو وہ ایک آپ کے پاس کیا بن گیا سیل اب یہ بن گیا آپ کے پاس سیل ٹھیک ہو گیا نیکس ہم دیکھیں گے اب اس کو تھوڑا سا پڑھیں گے ٹھیک ہے آرگنیلی ہے آرگنیلی کسے کہتے ہیں آرگنیلی یہ دیکھیں جو آرگنیلی ہے آرگنیلی کہتے ہیں ایگری گیٹ آف مالیکیوز مطلب جو مالیکیوز ہیں وہ ملیں گے ٹھیک ہے اکٹھے ہوں گے ملیں گے تو کمبائن کر کے وہ کیا بنہا دیں گے آپ کے پاس ایک آرگنیلی آ جائے گا ٹھیک ہے اب آرگنیلی ملیں گے تو ہمارے پاس کیا بان جائے گا سیل ٹھیک ہے اب سیل کیا ہے بیسیک یونٹ آف لائف کلیر ہے تو یہ ہے ہمارے پاس بیسیک یونٹ آف لائف یہ ہو گیا ہمارا سیل لیول تک ٹھیک پھر ہمارے پاس ٹیشو لیول ٹیشو لیول میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک جیسا کام کرتے ہیں وہ مل کر اکٹھے ہو کر ایک ٹیشو بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے جو ایک جیسا کام کریں گے وہ مل کر اکٹھے ہو کر رہے کر کیا بنا دیں گے سیل بنا دیں گے سرئی ٹیشو بنا دیں گے تو یہ ہے آپ کے پاس ٹیشو لیول یہ یہاں پر بھی یہ ہے ٹیشو لیول ٹھیک ہے تو ٹیشو لیول میں کیا ہوتا ہے کہ جو سیم سیلس ہیں سیم سیلس گروپ ٹوگیتر ٹھیک ہے وہ کٹھے مل جائیں گے اور کیا بنا دیں گے ٹیشو اب نیچے آتے ہیں جی ٹیشو کے اگزمپل دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو اگزمپل ہے ٹیشو کی یہ دیکھیں اس میں سے آپ نے شاید آپ کے لیے نئے الفاظ ہو تو ایک جو آپ رانہ جانتے ہیں وہ یہ ہے مسل ٹیشو اور دوسرا ہے نروس ٹیشو ٹھیک ہے یہ اب سکس کلاس میں آپ نے پڑھا ہوئے جہاں پر آپ نے سیل کے بارے میں پڑھا تھا فرس چپٹر پر تقریبا ہی دوسرا پیج ہے ٹھیک ہے اس کے بارے آپ نے یہ پڑھا ہے تو مسل ٹیشو ہے ٹھیک ہے اب اس ٹیشو کے اندر جتنے بھی سیلس ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ کے پاس ادھر لکھ لیتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے پاس کیا ہوں گے مسل ٹیشو ہے آپ کے پاس تو اس کے اندر سارے کے سارے سیلس مسکولر سیلس ہوں گے یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے مسل سیل ہیں سی ایل ای وہ سارے کے سارے مسل سیلس ہیں اب مسل سیل کی سپیشیالٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں دے کے اندر کنٹریکٹ اینڈ ریلاکس ایسا ہی نا اس ان میں سکڑنے کی ٹھیک ہے اور پھیلنے کی کپیسٹی موجود ہوتی ہے تو لکھتے ہیں جی سارے کے اندر کنٹریکٹ یہ سپیلنگ نہیں آرہے تو دے کے اندر کنٹریکٹ اینڈ ریلاکس اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک سیل صرف کنٹریکٹ کرے گا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ایک مسل ہے ٹھیک ہے ہم نے اگزمپل ہی تھی یہ مسل ٹیشیو کی تو جتنے بھی اس کے اندر سیلس موجود ہوں گے سب کے پاس یہ کپیسٹی موجود ہوگی کہ دے کے اندر کنٹریکٹ اینڈ ریلاکس وہ سکڑ بھی سکتے ہیں اور پھیل بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی یہ ہو گیا ہمارا ٹیشیو کا ٹھیک ہے ٹیشیو کا ہو گیا اس میں ہم نے بڑا کہ سیلس ایک جیسا کام کرنے والے سیلس اکٹھے ہو کے کیا بنا دیتے ہیں ٹیشیو اب نیکس دیکھیں نیکس ہے ہمارے پاس آرگن لیول ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ ٹیشیوز ایس ڈیفرینٹ ٹیشیوز ملیں گے ٹھیک ہے اور ایک سپیسیفک کیا بنا دیں گے آرگن بنا دیں گے ٹھیک تو جی اب ہم بار کرنے لگے ہیں آرگن لیول کی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آرگن لیول جس کے اندر کیا ہوگا کہ مختلف ٹیشیوز ملیں گے ٹھیک مختلف ٹیشیوز یہ یہاں پر ڈیفنیشن دیکھ لیں آپ ڈیفنیشن دیکھ لیں اس کی آرگن لیول میں ہمارے پاس کیا آ جائیں گے آرگن آ جائے گا اب آرگن ہے اس کا مطلب ہے کہ آرگن کسی کہتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے نا کہ آرگن کیا ہے گروپ آف ٹیشیوز ڈییٹ پرفارم سپیسیفک فنکشن کہ جو مار پاس ٹیشیوز ہیں مختلف ٹیشیوز جو سپیسیفک جن کا کوئی حاصل کام ہے ٹھیک ہے وہ ملیں گے اور مل کر کیا بنا دیں گے آرگن بنا دیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہتے ہیں اب آرگن ہیں اب آرگن ملتے ہیں جب ٹھیک ہے مختلف آرگن ملیں گے تو وہ کیا بنا دیں گے ہمارے پاس جو آئے گا نئی ٹرم آ جائے گی وہ ہے آرگن سسٹم ٹھیک ہے اب یہ آرگن سسٹم ہے اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے اس کے اندر کیا آ جائے گا کہ مختلف آرگن مل کر اکٹھے کام کریں گے ٹھیک ہے اور کٹھے کام کرنے سے ایک سپیسیفک کمال پاس سکول ملا کر کیا ہوگا ایک سپیسیفک فنکشن آ جائے گا جو وہ پرفارم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ڈیفریشن دیکھیں اگروپ آف آرگن س ڈیٹ ورک ٹوگیدر ٹو پرفارم آ سرٹین فنکشن ان آرگنیزمز باڈی ٹھیک ہے کہ کسی آرگنیزم کی باڈی کے اندر وہ کیا کرتے ہیں ایک سپیسیفک فنکشن پرفارم کریں گے کرے گا جو آرگن سسٹم ہے ٹھیک ہے اب اس کے اگزیمپلز آپ اگر سیونت کلاس سے لی جائے تو جو آپ پڑھ چکے ہیں سیونت کلاس کے فرس چیپٹر میں دو آپ پڑھ چکے ہیں ایک ہے ڈیجیسٹیف سسٹم دوسرا ہے ہمارے پاس رسپیریٹری سسٹم اب ڈیجیسٹیف سسٹم ہے جو ڈیجیسٹیف سسٹم ہے اس کے اندر کیا آتا ہے کہ آپ کیا بات کرتے ہیں اس کے جو مین فنکشن ہے وہ ہے ڈائیجیسٹن ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں اس کا ایک مین فنکشن ہے کیا ہے ڈائیجیسٹن اب ڈائیجیسٹن مطلب کہ جو ہراک ہے اس کو چھوٹے چھوٹے ہیسوں میں تقسیم کرنا ٹھیک ہے اور رسپیریٹری سسٹم کا کیا کام ہے اکسیجن لینا ہوا سے ایسا ہی ہے اور ان دونوں چیزوں کو ڈائیجیسٹن کا کیا کریں گے اس کو وہ جو ہراک ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ہو چکے ہیں اس کو توڑ دیا گیا ارگن سسٹم نے اس کو ہون میں بیج دیں گے ادھر سے اکسیجن کو ہون میں بیج دیں اب وہ ہون میں چلا گیا جو آپ نے پھراک سے سیکنڈ چپٹر میں پڑا ہے سرکولیٹری سسٹم وہ پھر ہون میں آپ نے دیکھا کہ ہون سے کس طرح سے ہر ایک سیل کے پاس جاتی ہے آپ کی وہ فوڈ ٹھیک ہے آپ کی ہراک اور اکسیجن پھر اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی ہر ایک سیل کے اندر جو فینامینا ہوگا جو ایک اعمل ہوگا ریسپائریشن کا جس کے انتیجے میں آپ کو انرجی ملتی ہے ٹھیک ہے تو ایک سپیسیفک فنکشن کیا ہے ایک آرگن سسٹم پر فارم کرے گا اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہے ہمارے پاس ایک آرگن سسٹم ٹھیک ہے جو کونسا ہے یہ ایک آرگن سسٹم میں سوری یہ یہ ہے آرگن سسٹم ڈائجیسٹن کا سوری ڈائجیسٹیس سسٹم ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو آرگن ہے ایک آرگن ہے اس کا سٹمک ہے ٹھیک ہے دوسرا انٹسٹائن ہے پھر ایسا فگرس ہے یہاں پر اب دیکھیں مطلیف آرگن سسٹم یہاں تک ہوگیا آپ کا آرگن سسٹم کا اب دیکھیں مطلیف آرگن سسٹم مل کر ایک آرگنیزم کو بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہے ہمارے پاس ڈائسپیریٹری سسٹم ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے پاس نروس سسٹم ٹھیک ہو گیا یہ ہے آپ کے پاس سرکولیٹر سوری یہ ہے یہ آپ کے پاس ہے سرکولیٹری سسٹم یہ ہے ڈائجیسٹیو سسٹم یہ آپ کے پاس ہے ایکسکریٹری سسٹم جو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ سارے یہ آپ کے پاس سکیلٹرن ہے ٹھیک ہے جو آپ کا ڈھانچ ہے ہڈیوں کا وہ اب یہ سارے کے سارے جب ملیں گے مل کر کیا آپ بنا دیں گے ایک آرگنیزم ٹھیک ہے یہ آپ دوسرے الفاظ میں کہیں کہ ایک آرگنیزم کے اندر یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ موجود ہوں گے آرگن سسٹم ٹھیک ہو گیا جس کی وجہ سے ایک آرگنیزم زندہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ہم لیونگ کہتے ہیں کلیر ہو گیا یہ سارا تھا ہمارے پاس آرگن سسٹم کا جو بیسی کنسپٹ ہے وہ اب ہم نے اس ٹیپٹر میں کیا کیا پڑھنا ہے وہ اگر ہم دیکھ لیں تو یہ جو نروس سسٹم ہے ٹھیک ہے یہ پڑھیں گے اور یہ ہمارے پاس ایکس کریٹری سسٹم ٹھیک ہے یہ دو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو ابھی اگر ہم روین پہ آ جائیں ریوائز کریں اس چیز کو کہ ہم نے ابھی کیا پڑھا ہے تو یہاں پر ایک دفعہ دیکھ لیں آرگنیزم کا پھر ہم اس کو ریوائز کریں گے دیکھیں جی آرگنیزم کیا ہے آرگنیزم آرگنیزم کہتے ہیں لیونگ ٹھینگ کو ٹھیک ہے لیونگ ٹھینگ ہے آرگنائزڈ سٹرکچر ہے اس کے پاس اور اس کی کچھ حسوسیات ہیں مطلب ہم اس بیس پہ کہتے ہیں کہ فلان چیز لیونگ ہے وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ آرگنیز جو لیونگ ٹھینگ ہے وہ گروہ کر سکے ریپروڈیوز کر سکے اپنی مطلب جنریشن کو آگے بڑھا سکے گروہ کا مطلب ہوتا ہے سائز میں بھڑنا اور سانس لے سکے ٹھیک ہے مطلب سٹیمولائی مطلب سٹیمولائی کہتے ہیں باہر سے کوئی فورس ہے کوئی بھی فورس ہے یہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے نروس سسٹم میں ریاکٹو سٹیمولائی مطلب کہ باہر سے کوئی بھی فورس ہے اس کا جواب دے سے کہ اس کا رد عمل اس کے اندر ظاہر ہو فار اگزیمپل آپ نے کسی گرم چیز کو اگر ہاتھ لگا لیا ہے تو ایک دم سے آپ ہاتھ پیچھے کھینچ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کا ریاکشن ہے وہ جو گرم چیز ہے وہ سٹیمولائی ہے وہ ایک پیغام ہے جس کے ذریعے سے آپ کیا کریں آپ کی باڈی باڈی نے موو کیا ہے اور آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ٹھیک ہو گیا اب ایک دفعہ روین کرتے ہیں جی سیلولر ہائر کی ہم نے دیکھا ہے جس کے اندر ہم نے یہ بات کیا ہے کہ جو سب اٹامک لیول ہے ٹھیک ہے مطلب جو سب اٹامک پارٹیکلز ہیں ٹھیک ہے لوڈ نیوٹرانز اور الیکٹرانز یہ مل کر کیا بنا دیتے ہیں کس کو بنایں گے اٹامک لیول کو ٹھیک ہے اٹامک لیول مطلب ایٹمز کو اب ایٹمز ملیں گی ملکا دیں گے مالیکیولر لیول مطلب مالیکیولز کو اب». مالیکیولز ملیں گے اور ان کے ملنے سے کیا بنے گا آرگنیلی اور آرگنیلیز مل کر کیا بنا دیں گے سیل کو اب سیل ہے جو وہ مل کر ٹیشیوز بنا دیں گے ٹیشیوز مل کر آرگن لیول بنائیں گے اب آرگنز مل کر آرگن سسٹم بناتے ہیں اور آرگن سسٹم مل کر ایک پورے کا پورے آرگنیزم کو بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے سارا آپ کا سیلولر ہائیار کی یہ آپ کا بیسیک کنسیپٹ ہے یہ چپٹر ہے جو آپ کا وہ ہے کون سا ہے جی ہیومن آرگن سسٹم ٹھیک ہے اب یہ آرگن سسٹم پر ڈیٹیل کنسیپٹ آپ کو دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ اب یہی سے اس کو آرگنائز کر کے نوٹس بنائیں گے ٹھیک تو نیکسٹ ابھی ہم ایک چھوٹا سا ایک اور بات کریں گے کہ کلاس سیون میں آپ نے پڑھا ہے یہ یہاں پر یہاں پر آپ نے دیکھیں کلاس سیون میں آپ نے کیا کیا پڑھا تاجیسٹیف سسٹم ہے ریسپریٹری سسٹم ہے سرکولیٹری سسٹم ہے ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے آرگن سسٹم آپ سیونس کلاس میں پڑھ چکے ہیں اب ہم جو پڑھیں گے وہ ہوگا مائے پاس نروس سسٹم ایکسکریٹری سسٹم یہ بھی آرگن سسٹم کی ہی آگے سے ٹائپس ہیں ایکزیمپلز ہیں ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کہ مطلب کہ یہ چپٹر بائیو کا حصہ کیوں ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی کہ سائنس ہے سائنس کے آگے سے تین برانچیز ہیں بائیالوجی کیمیسٹری ہیں فیزیکس تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو آپ کا فرسٹ فو چپٹرز ہیں وہ آپ کے بائیالوجی سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ بائیالوجی سے کس طرح سے لنک کرے گا وہ ہم اس میں دیکھنے لگے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں بائیالوجی کا مطلب ہے سائنٹیفک سٹیڈی آف لائف کلیر ہے اب لائف مطلب لائف کا کیا مطلب ہے لائف زندگی مطلب زندگی کس سے ہے لیونگ تینگ سے تو سائنٹیفک سٹیڈی ہوتی ہے مطلب سائنٹیفک سٹیڈی مطلب جو مشہدات و تجربات کے ساتھ ہم مطالعہ کریں گے اس چیز کا تو وہ اسے ہم کہتے ہیں سائنٹیفک سٹیڈی اب ہم نیکس بات کرنے لگے ہیں یہ جو ہو گیا لائف کے لیونگ تینگ کو ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں کہ وہ لیونگ ہے وہ زندہ ہے وہ کس طرح سے ہمیں پتا چلے گا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو لیونگ تینگ ہے ریپروڈیوز کر سکتی ہے یہ بھی ہمیں پیچھے بھی بات کی کین ریاکٹ ٹو سٹیمول ہے اینڈ لاس پہ ہے کہ وہ سانس لے سکتے ہیں کین بریت ٹھیک ہو گیا تو یہاں تک ہے ہمارا یہ ٹاپک بیسی کنسیپٹ ہمارا ہو گیا کلیر ٹھیک ہے یہاں تک کوئی بھی کوئیسٹین اگر آپ کا ہو تو آپ مہربانی کر کے پوچھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے آپ آپ کی شکلیں دوئی نہ نظر آ رہی ہے مکستہ سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں تو جہاں پہ جو سوال ہو آپ ضرور پوچھیں ٹھیک ہے اگر جو آپ نہیں مل رہا تب آپ آگے سے شکایت کریں تو اب بھی آپ سب پہ لازم ہے کہ آپ اس جیس کو پڑھیں سمجھیں اور اس کے اگر سمجھ نہیں آ رہی تو سوال پوچھیں ٹھیک ہے اور سوال پوچھنے کے بعد اس کے نوٹس بنائیں اور ہوم ورک سینڈ کریں جی سمجھنے کے بعد آپ اس کو ہوم نوٹس بنائیں ٹھیک ہے اپنا ہوم ورک لکھیں نیوٹ اینڈ کلین اور لیکچر ضرور نوٹ کیا کریں جب آپ یہ سن رہے ہوں ٹھیک ہے اور نوٹس بنا کر اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کریں اس کا ہوم ورک مجھے ضرور سینڈ کریں گا ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو میسٹیکس نکلیں گے وہ پھر نیکس ٹائم نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ جی نیکس ٹوٹم ملیں گے سیمان اللہ اللہ حافظ